کو جاری کر رہے ہیں آئیے مزید کچھ پہلوں پر غور کریں میں آپ سے عزقر رہا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے اب ایک سوال یہاں پر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی مرد کو عورت کے مقابلے میں دبنا حصہ دیا جاتا ہے لیکن اسلام نے جو سسٹم رکھا ہے ایکنومک دیولپمنٹ کا وہ یہ ہے کہ عورت پر گھر کے اندر کی ذمہ داری ڈالی گئی اور مرد پر باہر کی ذمہ داری ڈالی گئی اور چونکہ عورت باہر جا کر کما نہیں سکتی یعنی اس کی منٹالیٹی بھی ویسی ہے اس کی جسمانی ساخت بھی ویسی ہے پھر عورت ماں بنتے ایک بچے کو جنم دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام اسی لئے عورت کے درجے کو یوں بلند کیا گیا کہ ماں کے پاؤں تلے ہے جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فرمایا گیا ایک بار ایک شخص آیا پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے کس رشدار کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کروں رسول اللہ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اس کے بعد یا رسول اللہ اپنی ماں کے ساتھ اس کے بعد یا رسول اللہ اپنی ماں کے ساتھ تین بار فرمایا اس کے بعد یا رسول اللہ اپنے باپ کے ساتھ وریاست کے معاملے میں فرق کیوں کہ عورت کو جو کچھ ملتا ہے اس کے مقابلے میں مرد کو دگنا ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کمانے کی اور خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی شوہر پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی کا پورے کا پورا خرچ چلائے اپنے خاندان کا خرچ چلائے بیوی نے اگر کچھ کمائی ہے ظاہر ایک فطری بات ہے کہ بیوی اس پیسے کو کیا کرے گی مرد عورت دونوں مل کر خاندان کو چلائیں گے لیکن اگر عورت یہ کہے کہ میں اس پیسے کو صرف اپنے پاس رکھوں گی میں خاندان پر خرچ نہیں کروں گی تو عورت کو اس بات کا اختیار اسی لئے مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا گیا ہے چونکہ پوری کی پوری معاشی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی اب ایک اور پوائنٹ عورت کوئی جائز پیشہ اختیار کر سکتی ہے ملازمت کر سکتی ہے البتہ اسلام عزت کو افت کو پاکیزگی کو پاک دامنی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اسلام میں بدنظری کی اجازت نہیں ہے بدکاری کی اجازت نہیں ہے زنا کے لئے بہت زبردست سزا مقرر کی گئی اور عورتیں ولنریبل ہوتی ہیں آج آپ جانتے ہیں ہمارے سماج میں عورتوں کو تراتا کی تکلیفیں دی جارہی ہیں فوج تک میں وہ محفوظ نہیں ہیں سیکسول حراسمنٹ کے مختلف کیسز ہوتے رہتے ہیں اس لئے اسلام عورتوں کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن مناسب پروٹیکشن کے تحت اور عورتوں مردوں کا آزادہ نمیل ملا ان کا ہنسی مزاق کرنا اور عورتوں کی طرف لوگوں کا گھر گھر کے دیکھنا عورتوں کی خسن سے اپنی آنکھوں کو سیکھنا اسلام اس کی حرگی زیادت نہیں دیتا ہے لیکن ظاہر ہے عورتیں جو پیشہ اختیار کرنا چاہے ہیں جو تجارت کرنا چاہے ہیں کر سکتی ہیں ہمارے سامنے بڑی روشن مثال آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ نے جن خاتون سے شادی کی سب سے پہلی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ وہ ایک تجارت کرنے والی خاتون تھی اور وہ حضور کے اخت میں آئیں حضور جب اسلام کے دائی بنے تو سب سے پہلے اسلام خبول کیا اور اپنے ساری دولت اسلام کے راستے میں لگا دی بلکہ حضور ان کے ہاں پہلے پہل ملازم تھے اور ان کی طرف سے تجارت کرتے تھے تو اس طریقے سے عورت کو ملازمت کرنے وغیرہ وغیرہ کی پوری کی پوری اجازت ہے معاشرتی قدر و منزلت کے معاملے میں بھی عورتیں اور مرد برابر چنانچہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مزاق اڑائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مزاق اڑائیں کیونکہ ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو مزاق اڑانا کیریکٹر اساسینیشن کرنا غیبت کرنا چغلیاں کھانا کسی کے تحقیر کرنا کسی کے آئیبوں کی ٹوہ میں لگنا تجسس کرنا کسی سے دشمنی کرنا مغز کرنا یہ مردوں عورتوں دونوں پر اس چیز کو حرام خرار دیا گیا ہے پھر شریک حیات کا انتقاب کسی عورت کی شادی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی بلکہ شادی کے بارے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں کنیا دان یعنی اپنی کنیا کو اپنی بیٹی کو دان دے دیا اسلام میں کنیا دان کا تصور نہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے ایک طرف اس میں شاہر ہے ایک طرف اس میں بیوی ایک قاتون اپنے باپ یا اپنے ولی کے ذریعے سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے نکاح میں اور شاہر کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا میں اس سے اپنی بیوی کے حصے سے قبول کرتا ہوں اور پھر ساری ذمہ داری مرد پر منتخل ہو جاتی ہے کسی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر کسی کے نکاح میں نہیں دیا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ بیویوں سے مشورہ لیتے تھے آپ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے آپ کو ان کے احترام کرتے تھے مشہور واقعہ ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں ایک خالی میدان تھا وہاں پر دوڑے آپ کو عجیب سا لگے گا کہ اللہ کے نبی دوڑ رہا ہے لیکن ذرا آپ کا بدن بھاری تھا حیث عائشہ ہلکی پھلکی تھی تو عائشہ یہ نکل گئی حیث عائشہ کہا میں ریس میں فسٹ آگئی پھر چند سال کے بعد ایسا ہوا کہ دوبارہ حضور نے کہا کہ چلو عائشہ آج پھر دوڑے حیث عائشہ ذرا صرف موٹی ہو گئی تھی بھاری برکم ہو گیا تھا بدن وہ پیچھے رہ گئیں حضور آگے بڑھ گئی حضور نے کہا کہ عائشہ آج میں نے تمہارے اس دن کا آدمی نے بدلہ لے لیا آج برابر ہو گئے ہم دونوں تو اس طریقے سے حضور کرویا اپنی بیویوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اسی طریقے سے اولاد کی حفاظت اس کی تربیت کے سلسلے میں بھی لڑکا لڑکی دونوں برابر بلکہ لڑکی کی تربیت پر زیادہ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے یہ بھی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے تین بیٹیوں کی پرویش و پرداخت کی اور اپنے بیٹوں کے مقابلے میں ان کو نیچا نہیں سمجھا تعلیم و تربیت سے نوازا اور ان کو بیعہ دیا تو میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں جو صحابی تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دو ہی بیٹیاں ہو تو آپ نے کہا دو بیٹیوں پر بھی میں جنت کی زمانت دیتا ہوں ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر وہ پوچھتا کہ ایک بیٹی تب اس پر بھی حضور کہتے میں جنت کی زمانت دیتا ہوں اسی طریقے سے عبادت کے معاملے میں نیکی اور بھلائی کے معاملوں میں ہر معاملے میں مرد اور عورت برابر ہاں عورت پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی گئے جس کا میں نے ذکر کیا عورت ماں بنتی اس معاملے میں ایک حدیث ہمارے سامنے آتی اللہ تعالیٰ نے ماں کی بیزتی کرنا یا ماں کی نافرمانی کرنا یہ تم پر حرام خرار دیا ہے تو اس طریقے سے ماں باپ دونوں کی اہمیت ہے اور جہاں جہاں احترام کرنے کی بات کہی گئی ہے وَوَالِدَيْنِ وَبِلْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا باپ اور ماں دونوں پر حسام یہ بات ہمارے سامنے کہی گئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ عورت پر آپ بہت زیادہ ذمہ داری ڈالیں گے اور اسے کہیں گے مرد کے ساتھ کامپنٹیشن کرو مشکل ہوگا اولیمپک گیمز ہوتے ہیں دنیا کے سو دو سو ممالک اس میں شریک ہوتے ہیں کیا عورتیں مرد دونوں مل کے مقابلہ کرتے ہیں نہیں مردوں کے جو ایونٹس ہوتے الگ ہوتے ہیں عورتیں عورتوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو اس بات کا بھی ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ عورتیں جذباتی لحاظ سے اللہ نے ان کو یہ خاص طریق سے بنایا ہے جسمانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خوص حال صلاحیتیں دی ہیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم کو ان سے کام دینے کی کوشش کرنی چاہیے بہرحال یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آج کے معاشرے میں آج کے سماج کو آگے بڑھانے کی سلسلے میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی سلسلے میں مختلف تعلیمی خدمات سماجی خدمات یا سیاسی خدمات انجام دینے کی سلسلے میں عورتوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے تلبتہ ان پر سماجی معاشی اور سیاسی ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ نہ ڈال دیا جائے کہ وہ ان کی جو بنیادی فطری ان کی ذمہ داریاں ہیں یعنی بچوں کو جنم دینے کی ذمہ داری بچوں کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری بچوں کی تربیت کرنے کی ذمہ داری اس ذمہ داری سے وہ محروم ہو جائیں اس ذمہ داری کا حق نادہ کریں چنانچہ آج ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ جو بچے ماں باپ کی محبت سے محروم ہیں وہ مسفٹ ہوتے جا رہے ہیں سماج وہ سیکلوجیکل مریض ہوتے جا رہے ہیں باپ اور خاص طور سے ماں اس کی محبت اس کا پروٹیکشن یہ بچیوں کو بچوں کو حاصل ہونا بہت ضروری وہ نہ سماج بگڑ جائے گا ابھی دو تین دن پہلے ٹائمس ایف انڈیا میں خبر آئی ہے کہ پچھلے سال انگلینڈ میں تقریباً ستر بہتر ہزار حمل گرائے گئے ٹین ایجرز کے ٹین ایج کسے کہتے ہیں تھرٹین سے نائنٹین ایجرز تک اور یہ بھی وہاں کل دو تین دن پہلے ٹائمس ایف انڈیا میں خبر آئی ہے یہ وہاں کے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ نے اپنے جو پرائمری ہیلتھ سینٹر سے ان سب سے کہا ہے کہ جو بارہ تیرہ سال کی بارہ اور تیرہ سال کی لڑکیاں سیکسول ایکٹیوٹیز میں اقتلا ہو رہی ہیں حاملہ بن رہی ہیں کچھ ڈاکٹر نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ نہیں اس طرح کے جو انہیں انجیکشن دیے جائیں گے جس سے وہ حاملہ نہ ہو سکیں تو اس کی وجہ سے ان کا جو گروت کے ہارمون سے ان پر اثر پڑے گا اسی لئے اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو پروٹیکشن دیا جائے اور عورت کو اچھا پروٹیکشن گھر کے اندر ہی ملتا ہے جہاں تک اس کے درجے کا تعلق ہے جو بھی اچھے عامل کرے گا جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجے کے لحاظ سے اس کو عظمت اتا فرمائے گا تو اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے عورتوں کے پورے حقوق کا احترام کرنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے اور انہیں پورا پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ سمات کی خدمت انجان دیں ایک اور بات یاد رکھئے آپ خیر امت ہیں ساری دنیا کی لوگوں کی خدمت ان کی ہدایت ان کو اللہ کے راستے کی طرف لانا یہ آپ کی ذمہ داری آج کو جو اس سماج ہے اس سماج میں صرف مرد اگر کام کریں تبلیغ و اشاعت کا تو کافی نہیں ہے عورتیں پچاس فیصد انسانیت کا پچاس فیصد ہیں عورتیں امت کا بھی پچاس فیصد ہیں پھیلانے کے لیے تعلیم کو عام کرنے کے لیے اسلامی انقلاب لانے کے لیے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں مردوں کا کانٹریبیشن ضروری ہے وہاں عورتوں کا کانٹریبیشن بھی ضروری ہے تو آئیے آج ہمیں تہہ کریں کہ ہم عورتوں کو ان کا صحیح حق دیں گے ان کی مساوی حیثیت کو ہم پہچانیں گے اور مرد اور عورت یہ دونوں لڑنے والی مخلوقات نہیں ہیں انکومپیٹیبل نہیں ہیں ان دونوں کے درمیان کوپریشن کی ضرورت ہے تاکہ اچھا خاندان بنے اچھے بچے پیدا ہوں اچھا سماج بنے اور دنیا میں انسان ترقی کے راہ پر آگے بڑھتا جائے اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے احکام کی روشنی میں مردوں اور عورتوں سب کا احترام کریں اور ان کے تعاون سے ایک اچھا سماج بنائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ یاو یاو یاو